بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایگری کلچر گروہ آج کی ہمارے جو ویڈیو ہے یہ اپنے دوستوں بھائیوں کے لیے بڑے انفرمیٹی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پیسٹی سائٹ فنجی سائٹ اور ویڈی سائٹ کا ڈیفرنس بتاؤں گا کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست بھائی جو ہیں جو نئے زمیندار ہیں ان کے لیے سپیشلی کہہ رہا ہوں کہ انہیں ان کے اندر ڈیفرنس کا نہیں پتا اگر انہیں بولیں کہ آپ اپنی فصل کے اوپر کوئی فنجی سائٹ سے پریگ کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کسے کیڑے کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم انہیں بولیں کہ کوئی پیسٹی سائٹ کو پیسٹ کو مارنے کے لیے تو انہیں یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس کے اندر کون سا سپریگ کریں بس یہ جو نئے بلکل نئے زمینداری کے اندر آتے ہیں یہ میری ویڈیوز ان کے لیے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کیڑوں کے نقصانات اور پیسٹ سکوٹنگ کیا ہوتی ہے کیڑا بیسیکلی جسے ہم انسیکٹ کہتے ہیں ایک ایسا جاندار ہے جس کے جسم پر چھے ٹانگیں اور اس کے پر اور ان کا جو جسم ہے تین حصوں کے اوپر مشمل ہے سر دڑ اور پیٹ اسے انسیکٹ کہتے ہیں اور کیڑے مار جو زہر ہوتا ہے ایسا کیمیکل جو کیڑوں کو مارنے یا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو اسے انسیکٹی سائیڈ کہا جاتا ہے ان کیڑوں کو مارنے کے لیے جو زہر استعمال ہوتا ہے اسے انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے جی پیسٹ ایک کیڑا ہوتا ہے جسے انسیکٹی سائیڈ کہا رہتا ہے اس کو مارنے کے لیے جو زہر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے پیسٹ ایسا جاندار چیز جو انسان کو بلواستہ یا بلاواستہ نقصان پہنچائے اسے پیسٹ کہلاتے ہیں یعنی کہ ہر وہ جاندار جو فصل سبزیات بغات کی بڑھوتری یا پیداوار میں رکاوٹ کا باعث بنے اس کے اندر کیڑا بھی ہے جون بھی ہے جڑی بوٹی بھی ہے یا کوئی دریندہ وغیرہ ہے اسے پیسٹ کہا جاتا ہے اور ایسا کیمیکال جو ان عوامل کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو اسے پیسٹی سائیڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ پیسٹی سائیڈ کے اندر انسیکٹی سائیڈ آتا ہے انسیکٹی سائیڈ ویسے علیدہ بھی ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک ایسا کیڑا کیڑے کو مارنے کے لیے جو زہر استعمال ہوتا ہے اسے انسیکٹی سائیڈ کہا رہتا ہے اور جو پیسٹی سائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیڑا بھی آتا ہے جو بھی آتی ہے جڑی بوٹی بھی آتی ہے یا کوئی دریندہ ان ساری چیزوں کو جو فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں انہیں ہم جو مارنے کے لیے زہر استعمال کرتے ہیں اسے پیسٹی سائیڈ کہتے ہیں کیڑے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کچھ کیڑے ہماری فصلوں یا پودوں کو چبا کر کھا کر نقصان پہنچاتے ہیں کچھ کیڑے ہماری فصلوں کے اندر رس چوس کر نقصان پہنچاتے ہیں کچھ کیڑے ہماری جو پودے ہوتے ہیں وہ تنوں کے اندر سراح کر کے نقصان پہنچاتے ہیں کچھ کیڑے پودوں کی جڑی بوٹیوں یا زیر زمین تنے کے اوپر حملہ کر کے نقصان پہنچاتے ہیں کچھ کیڑے پودوں کے حصوں پر گھر بنا کر اور انڈے دے کر نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ کیڑے بیماریوں پھلا کر نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ کیڑے انسانوں کو زہمی کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں یا پھر کچھ کیڑے ایسے ہیں جو ہماری اجناس جو ہم سٹور کرتے ہیں ان کو کپڑوں کو کاغذات کو کتابوں کو فرنیچر کو امارت کو یا پول کو وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ سارے کے سارے کیڑے ہیں جو ایک پیسٹی سائیڈ کہلواتے ہیں ان کو مارنے کے لیے پیسٹی سائیڈ زہر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے تھرڈ نمبر پہ فنجی سائیڈ جسے فپوندی کش کہا جاتا ہے ایسا کیمیکل جو بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمالوں سے فنجی سائیڈ زہر کہلواتا ہے یعنی کہ ہمارے پودے کے اندر کوئی فنگس آجائے یا اس کے علاوہ کوئی جلساؤ کا اٹیک آجے جسے ہم چلوا کہتے ہیں فصل کا ایسے توڑ موڑ سا اکٹھا سا ہو جانا پتوں کا جلنا پتوں جڑوں کے ساتھ فپوندی لگ جانا پودے کا ایک دام سے سوک جانا یہ زیادہ تار جو اس طرح کے مسائل ہیں یہ فپوندی کش کے اندر آتے ہیں اور اس کے لیے ہم فنجی سائیڈ استعمال کرتے ہیں فورتھ ون پہ آتا ہے جی ویڈی سائیڈ ویڈی سائیڈ کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والا زہر ہر وہ زہر جس سے ہم اپنی فصل کے اندر مجود جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیں اسے ویڈی سائیڈ کہا رہا ہے ایسا کیمیکل جو جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے استعمال ہو اسے ویڈی سائیڈ کہا رہا ہے کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں اب جڑی بوٹیوں سام ایسا پودا جو اپنی مناسب جگہ پر نہ ہو تقنیقی بنیادوں پر جڑی بوٹیاں کہلواتا ہے یعنی کہ ہم گندم کا بیج چھٹا لگاتے ہیں تو گندم کے پودوں کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں وہ اگاتی ہیں جو ہماری زمین کے اندر سے خوراک حاصل کر کے تو وہ خوراک جو ہماری گندم کے پودے کو حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں حاصل کر پاتا جڑی بوٹیاں اس کے اوپر خواہی رہتی ہیں انہیں مارنے کے لیے جو زہر استعمال ہوگا اسے ویڈی سائیڈ کہا رہتا ہے ہر چیز اپنی اچھی یا بری حصیت سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے ذریعت کے اندر جڑی بوٹیوں اپنے برے اثرات کی وجہ سے اہمیت رکھتی ہیں جڑی بوٹیاں اصل فیل کے ساتھ مقابلہ کرنے اس کی پیداوار کو کم کر دیتی ہیں جیسے ہی ہماری زمینوں کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہیں جڑی بوٹیاں کس طرح سے ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں روشنی جب ایک پودہ ہوگا اس کے نیچے بہت زیادہ جڑی بوٹیاں ہو گئیں اس کی جڑ تک روشنی نہیں پہنچی ایک یہ نقصان ہوگا اجزائے خوراک خوراک زمین کے اندر سے یہ کھینچیں گی اس طرح سے نقصان ہوگا پانی جب ہم فصل کو پانی لگاتے ہیں اس کے اندر سے بہت سارا پانی یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ پی جاتی ہیں اس طرح نقصان ہوتا ہے کیڑے مکوڑوں کے میزبان پودوں کے طور پر کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اپنی پشت کے نیچے جگہ دیتی ہیں یہاں پھر اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں کیمیکلز کا بھی باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ فصل کی کٹائی میں بھی جڑی بوٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے وہ ناکس قرار پائی رہتی ہے یہاں پیداوار کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں یہ سارے کے سارے جو نقصانات ہیں یہ اسی کے نقصانات پائی رہتے ہیں اب اس کا ادراک کیا ہے ادراک مطلب ہم اس کو نیچرل طریقے سے اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں جڑی بوٹیوں کو فصل کے اندر جڑی بوٹیوں کو بیج سے پہلے پا کر کے چھٹا لگائیں یعنی کہ جو ہم گندم کا چھٹا اگر فار اگزیمپل لگاتے ہیں اس کے بیج کے اندر موجود ہوں گی تو ہمارا جو بیج ہے وہ جیسے ہی اس کی جو جرمینیشن ہوگی ساتھ جڑی بوٹیوں کی بھی ہو جائے گی پہلے اسے پاک ہم نے کرنا ہے دوسرا فصلوں کا حیر پھیر ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمیشہ ایک دفعہ چوڑے پتے والی فصل لگائیں اور اس کے بعد جو نوکدار پتے والی فصل ہے اس کے جگہ اگلے سیزن میں وہ والی لگائیں اگر ہم ہیر پھیر کر کے فصلیں لگائیں گے تو ہماری فصلیں بہتر ہوں گی اس کے بعد جی گہرہ حل چلائیں تاکہ گہرہ حل چلانے سے بھی ہماری فصل بہتر ہوتی ہے فصل کی نشنما کا حیال رکھیں گوٹی کے ذریعے گوٹی اور اس کے بعد جڑی بوٹیاں کے لیے عدویات استعمال کر کے ہم اپنی فصلوں کو بہتر کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سے ایک ویڈیو تھی اپنے لحاظ سے اپنے زمیندار بائیوں کے لیے اویرنیس کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بنائیے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ